اسلام علیکم ویوو میڈیا ٹیک سی پی او کے حامل فون کو فلیش کرنے کا طریقہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا تمام فائلز، ٹولز اور ڈرائیورز اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے آپ کو مل جائیں گے تو سب سے پہلے ہم فلیش ٹول کو اوپن کر لیتے ہیں اس پی فلیش ٹول ہے جو کہ موڈیفائیڈ ورزن ہے اس کو اوپن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے انٹی وائرس اور فائر وال وغیرہ جو کمپیوٹر میں انسٹال ہیں اس کو ڈسیبل کر دینا ہے تب ہی یہ اوپن ہوگا کیونکہ یہ موڈیفائیڈ ٹول ہے تو اس طرح ہمارا ٹول اوپن ہو جائے گا یہاں پر سکیٹر لوڈنگ فائل سیکشن میں چوز کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور جو آپ نے اپنے موبائل کی سٹاک فارمیر ڈالنوڈ کی ہوگی اس کے فولڈر میں سکیٹر کے نام سے ایک چھوٹی سی ٹیکسٹ کی فائل ہے وہ یہاں لوڈ کر دینی ہے اور لوڈنگ کا یہ عمل ہو سکتا ہے آپ کی طرف ایک سے دو منٹ لے یہ پنگ کلر کی لائن جو چل رہی ہے یہ تمام پارٹیشنز کو ٹول پہ لوڈ کرنے کا عمل ہے فائل لوڈ ہونے کے بعد یہاں پہ کچھ پارٹیشنز کو آپ نے انچیک کر دینا ہے سیف فلیشنگ کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ پری لوڈر کی پارٹیشن آپ انچیک کر دیں اسی کے ساتھ بوٹ ویریفائیڈ کے ایرر سے بچنے کے لیے ٹی کے وی ڈی ٹی بی او اور ٹران ایف ایس کے نام سے پارٹیشن ہوگی ان کو انچیک کر دینا ہے اور بائی پاس ساؤت پہ کلک کرنے کے بعد ڈونلوڈ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اب سب سے ضروری اہم بات کہ فون کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے فون کو مکمل آف کر دینا ہے دونوں والیوں کے بٹن پریس کرنے ہے اور یو ایس بی کیبل کنیکٹ کر دینا ہے جیسے فون کنیکٹ کریں گے ڈیوائس منیجر میں آپ کو میڈیا ٹیک یو ایس بی پورٹ شو ہوگا اور فلیشنگ کا عمر سٹارٹ ہو جائے گا اگر فون کنیکٹ کرنے پر آپ کو ڈیوائس منیجر میں میڈیا ٹیک پری لوڈر کا پورٹ شو ہوتا ہے اور فلیش ٹول پر کچھ اس طرح سے ایرر نظر آتا ہے ٹائم آؤٹ کا اس کا مطلب ہے فون کی سیکیورٹی لیٹسٹ ہے اور فون والیم کے بٹن کی مدد سے بار موٹ پر نہیں جا رہا تو اس کے لیے آپ کو ٹیسٹ پوائنٹ کا سہارا لینا پڑے گا ٹیسٹ پوائنٹ میں آپ کو جیسے کہ دکھا رہا ہوں آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس ٹیسٹ پوائنٹ کو آپ نے ظاہر سی بات ہے فون کو کھولنا پڑے گا آپ کو تو یہ ٹیسٹ پوائنٹ آپ کو ملے گا ٹیسٹ پوائنٹ کو گراؤنڈ کسی بھی گراؤنڈ پوائنٹ کے ساتھ شاٹ کرنا ہے اور یو ایس بی کیبل کنیکٹ کرنی ہے تب ہی فون کنیکٹ ہوگا بار موٹ پہ بار موٹ پہ کنیکٹ کرنے پر ہی آپ کی فلشنگ جو ہے فون کی سٹارٹ ہوگی ادروائز لیٹس سیکیورٹی جو ہے اس کو بائپاس کرنے کے لیے کچھ ڈیوائسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو فری ٹولز پہ فلحال لیٹس سیکیورٹی کو بائپاس کرنا یعنی کہ فون کو بار موٹ پہ لے کے جانا پوسیبل نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹیسٹ پوائنٹ کا سہارہ لیں تو یہ جو طریقہ ہے لیٹس سٹ ویوو کے تمام سیکیورٹی پہ وارک کرتا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی اس ویڈیو کی تمام فائلز، ٹولز، ڈرائیورز اور آپ کے فون موڈل کا ٹیسٹ پوائنٹ میں ڈسکرپشن میں پروائیٹ کر رہا ہوں آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کرنا ہے وہاں پر آپ کو تمام فائلز اور فون کا ٹیسٹ پوائنٹ مل جائے گا امید ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ چکا ہوگا یہ سارا پروسیس اور سب سے اہم بات کہ بہت سے بائیوں کو ٹیسٹ پوائنٹ یا اپنا کیا کہتے ہیں فلیش ٹول پر ٹائم آؤٹ کے حوالے سے ایرر کا سامنا تھا تو یہ ایرر تب ہی آتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں ڈرائیورز پروپر انسٹال نہ ہو یا پھر آپ جب فون کنیکٹ کرتے ہیں تو ڈیوائس منیجر میں یا ڈیریکٹ کنیکٹ کرتے ہیں تو ڈیوائس منیجر میں آپ کو میڈیا ٹیک پری لوڈر کا پورٹ نظر آتا ہے جیسے پری لوڈر موڈ پہ آپ فون کنیکٹ کرتے ہیں تو ٹائم آؤٹ کا ایرر نظر آتا ہے فلیش ٹول پہ تو فلیشنگ کے لئے ضروری ہے کہ آپ فون کو بار موڈ پہ کنیکٹ کریں اور بار موڈ پہ کنیکٹ کرنے کے لئے انفینکس ٹیکنو اور اوپا فون میں تو کوئی ایسی سیکیورٹی نہیں ہے وہ ڈیریکٹ کنیکٹ ہو جاتے ہیں والیم کے دونوں بٹن پریس کرنے کی صورت میں لیکن ویوو کی نئی سیکیورٹی میں یہ ہے کہ والیم کے دونوں بٹن پریس کرنے پر فون بار موڈ پہ نہیں جاتا تو اس کے لئے ہمیں ٹیسٹ پوائنٹ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی ساری ویڈیو